لوگ ڈاؤن 4.0 کی شروعات ہو گئی ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ کی ٹیلویجن سکرینز پر آپ نے بار بار دیکھا ہوگا کہ شراب کی دکانے کھلنے کے بعد اس دیش میں کرونا مہماری کے بیچ میں ایک نئے اتصاہ کا سنچار ہوا ہے پورا دیش اس بات پہ بڑا خوش ہے کہ اب وہ شراب پی پائیں گے انہیں اس بات کی چندہ نہیں ہے کہ کسی کی چھیک سے ان کی موت ہو سکتی ہے کسی کی خاصی سے ان کے پریوار کی جان پہ بن سکتی ہے لیکن شراب پی کے آدمی اپنے سب ہی گم بھلا دیتا ہے یہ کورونا کیا چیز ہے اور کیوں کورونا وائرس مہماری سے لڑنے کے نام پر ہر راج کی سرکار شراب کی دکان کھولنے پہ آمادہ ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج بھارت کے سب سے سمپنہ راجوں میں سے ایک پنجاب کے مکہ منتری ماننیے کیپٹین امرندر سنگھ جی ٹیلیویجن سکرین پر آئے سب کو لگا کپٹین صاحب کورونا وائرس سنکٹ سے جوجنے کے لیے کوئی نیا گر کوئی نئی ترخیب بتائیں گے ہوا کیا کہ کپٹین صاحب نے ٹیلیویجن پر آ کر کہا کہ اب پنجاب میں شراب کی ہوم ڈیلیوری ہوگی کیونکہ شراب کے ٹھیکوں پر لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا نہیں کر رہے ہیں آپ اس بات کو واپس سنیے کیپٹین امرندر سنگھ نے کہا کی پنجاب میں شراب کی ہوم ڈیلیوری ہوگی یعنی کی جیسے آپ اپنے گھر کے پاس والے ڈومینو سے پیچھا مانگواتے تھے ویسے ہی آپ اپنے گھر کے پاس والے ٹھیکے سے شراب مانگواتے ہیں پر ایک بات یاد رکھے گا یادی آپ کوویڈ پوزیٹیف اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں یعنی کی آپ کو اس کے سمٹمز ہیں تو آپ اسپطال سے اپنے لئے ایمبولنس نہیں مانگواتے ہیں کمال کا پرشاسن ہے صاحب اس دیش کا جہاں کورونا سے لڑنے کے نام پر مجدوروں کو پٹری پر سوتے ہوئے مجدوروں کو ٹرین سے کٹ کر کچل دیا جاتا ہے اور لوگ اتنی سمبیدن ہین ہو سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پٹری کوئی سونے کی جگہ تو نہیں ہے کمال کا دیش ہے صاحب جہاں روڈ ایکسیڈنٹ میں پندرہ مجدوروں کی موت ہو جاتی ہے لیکن آپ اور ہم اتمنان میں اس لئے بیٹھے ہیں کہ صبح سات بجے سے شام کو سات بجے تک ہم اپنے دفتر جا سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کی ساری مریادہوں کو بھول سکتے ہیں اور جو بھی بچے ہوئے دکھ ہیں ان کے لئے شراب تو پی ہی سکتے ہیں آپ کی اور میری زندگی کے سب سے بڑے دکھوں میں سے ایک یہ نہیں تھا کہ ہمارے مجدور بھائیوں کے کیا حالات ہیں کسانوں کو فصل کا مولی نہیں مل رہا ہے ایک مہینے کی فصل برباد ہو سکتی ہے دیش میں خادیانک کی آپورتی کا مدہ اٹھ سکتا ہے یہ بھی نہیں کہ بھارت میں اتنے کیس ہو گئے آپ کی اور ہماری چنتہ یہ تھی کہ آخری بیئر پہ یہ دو مہینے گزر گئے سچ تو یہ ہے کہ بھارت سویدن ہینتا کی ہر پراکاشتہ کو اس کرونا مہاماری میں پار کر گیا ہے ہر وہ انسان جو کل تک آپ کے گھر آتا تھا آج آپ کو اس کی امپورٹنس کا تو احساس ہو گیا ہے کیونکہ اب کام آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ لوگ ڈاؤن ہٹے گا اس کے بعد آپ پھر سے وہی شوشن شروع کر دیں گے یہ بھی بھارت نے انشور کر لیا ہے واسطوکتہ کیا ہے واسطوکتہ یہ ہے کہ نہ راج نہ کینک آپس میں سمنوے بنا کر اس مہاماری سے لڑ پائے ہیں سچ یہ ہے کہ جب 20 لاکھ کروڑ کے پیکج مانمی موڈی جی آکا ڈیکلیئر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی ڈیٹیلز مانمی شریمتی نرملا سیتا رمندی کی تب لوگوں میں ایک آشہ جاتی ہے اور پھر جب نرملا جی آتی ہیں اور وہ ٹیکنیکل ٹرمز کو یوز کرتی ہیں تو جس مجدور کو اس 20 لاکھ کروڑ میں سے اس کے حصے کی ضرورت تھی اس مجدور کی آشہ مر جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ مدرہ لون سے اس مجدور کا کیا فائدہ ہوگا 2% ایمپلوئر کانٹریبیوشن کم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا لیکن بیچاری مجدور کا کیا کہنا مجدور تو یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اتھا پردیش کی سرکار نے اور مدھی پردیش کی سرکار نے لیبر لاؤس کو سسپنڈ کر دیا ہے مجدور تو یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اب اس کی سرکشہ کی ذمہ داری فیکٹری کے مالک کی نہیں ہے بیچاری مجدور تو یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اب شاید اسے بونس نہ ملے ہو سکتا اس کی تنخواہ کٹ جائے ہو سکتا ہے اس کو منیمم بیت سے بھی کم پیسے ملے بیچاری مجدور تو بس یہ جانتا ہے کہ وہ شوشت ہے بیچاری مجدور بس یہ جانتا ہے کہ اسے گھر میں تین لوگ ہیں جو بھوکے ہیں اور ان کی بھوک مٹانے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے وہ مجدور بیچاری مجدور تو بس یہ جانتا ہے کہ وہ بالا کوٹ کے حملوں کو دیکھ کر مودی جی کے لئے ووٹ دیتا ہے وہ لون مافی رن مافی کے لبھاونے وعدوں کو مان کر راج سرکاروں کو ووٹ دیتا ہے اور اس کے بعد جب کوئی سنکٹ آتا ہے تو وہ مجدور اپنے آپ کو پھر سے سماج کا سب سے آخری وقتی پاتا ہے بیچاری مجدور تو اب یہ سمجھ چکا ہے کہ وہ سماج کا آخری انسان ہے جس کے لئے سماج کو سرکار کو دیش کو راج کو راشتر کو جس کی فکر بیچاری مجدور اب یہ جانتا ہے کہ یادی وہ مہاراشتر جائے گا تو کچھ لوگ اسے گہر مراتھی ہونے کے نام پہ پیٹیں گے یادی وہ اپنے گاؤں جائے گا تو کچھ لوگ اسے زمینوں کے ویوادوں میں پیٹیں گے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یادی وہ پولیس تھانے جائے گا تو ہو سکتا ہے اوپر سے کسی کا فون آئے اور پولیس اسی کو اندر کر کے مارے یادی وہ جنتر منتر آ کر اپنے حقوں کے لئے دھرنا دے گا تو وہ جانتا ہے کہ اسے اریسٹ کر لیا جائے گا اور یادی وہ تین دن بھی جیل میں رہا تو تین دن میں اس کے پریوار کے پاس انمکائت دانا بھی نہیں پہنچے گا بیچاری مجدور یہ بھی جانتا ہے کہ اکتر پدیش میں بلے ہی اب اسے منمم بیج بھی نہ ملے بلے ہی اس کی سرکشہ کا کوئی پراہ دان نہ ہو بیچاری مجدور یہ جانتا ہے کہ اسے کام تو کرنا ہوگا بیچاری مجدور یہ جانتا ہے کہ اسے ہر سنکٹ سہنا ہوگا بیچاری مجدور یہ جانتا ہے کہ اسے پٹریوں پر کٹنا ہوگا بیچاری مجدور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کٹ جانے کے بعد اس کے پریوار سے سوال پوچھا جائے گا کہ وہ پٹری پر سوک میں رہا تھا بیچاری مجدور یہ بھی جانتا ہے کہ کورونا وائرس ایک دن ایک دن ٹل جائے گا بیچارہ مجدور یہ بھی جانتا ہے کہ بیچارہ مجدور کے حالات اس دیش پر سنہارنا کوئی چاہتا ہی نہیں ہے بیچارہ مجدور یہ بھی جانتا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے بعد بھی مجدور کو سماج کے اسی ورد میں لوگ کر کے رکھا جائے گا جہاں سے نکلنے کی وہ پیڑی در پیڑی ناکام کوشش کرتا ہے یدی آپ کے آج پاس کوئی ایسا ہے جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو جتنا آپ سے ہو سکے ان کی مدد کریں اور یدی آپ آرثیت روپ سے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو دھتکاریے مت ان کو دیکھ کر چہرہ مت بگاڑیے اور ہو سکے تو ان کو دیکھ کر مسکرابہ دیجئے ایک مسکان زندگی کا سنبھل بن سکتی ہے سماج کے ایسے ہی کئی باتوں کو لے کر ہم آپ تک آتے رہیں گے آپ کو کرنی ہے تین چیزیں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں دیکھتے رہی ہو theblunt.com as blunt as it gets